ارے مہدی جی ایک بات آپ سے پوچھنی تھی میں روز آپ کی اس چائے کی تھپری پہ روز آتا ہوں لیکن آپ کی پرانی دکان پہ میں روز نوٹیس کرتا ہوں کہ جو راہل اور لالو جی ہے یہ دونوں لوگ آپ کے دکان پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں یہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا جرہا مجھے بتائیے یہ لوگ کیوں بیٹھے رہتے ہیں ان کو کیا نوکری پہ کر رکھا یا اس میں پارٹنر سادھا میں بیٹھے ہیں کس بات کیلئے تمہاری دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں میں کئی دن سے لگا تھا اور میں پوچھنا چاہی رہا تھا لیکن میں پوچھ نہیں پا رہا تھا میں نے سوچا کہ آج پوچھی لیتا ہوں ارے یوگی جی یہی تو بات ہے یہی بات ہے یہی تو میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج آپ نے پھونچھی لیا تو میں نے سوچا کیوں نہ بتا دیا جائے آپ کو کیونکہ ایسی باتیں بتانا چاہیے تب ہی تو ان دونوں کو پتا چلے گا بیسکلی کیا بات ہے کہ ہماری یہ دکان اسی سال پرانی ہے اس دکان پہ میں بہت پرانی دکان ہے ہماری سب سے پرانی دکان چائے کے ٹفری میں نے یہی پہ کھولا تھا ڈیو آئیڈر پر بیٹھ کر کے اب یہ لوگ کیا کرنے لگے چائے پینا سٹارٹ کر دیے اور اسی سالوں سے یہ دونوں لوگ چائے پی رہے ہیں لیکن آج تک بھکتان نہیں کیا یہ ایک پیسے کی سارے کے سارا ادھاری پی رکھیں صبح سے آتے ہیں سام تک چائے پیتے رہتے ہیں یہی پہ چلتا رہتا ہے ان کا ارے ہماری کا بیشتی کروا رہے ہو بودی جی ارے تمہاری جب پیسہ سارے کی سارے ہم دے دیں گے لیکن ہماری بیشتی مت کروا ہو ہم بھی بیہار کے لالا ہیں اب اسی بیشتی کروا ہوگے تو کہاں سے مجائے گا ارے سارے چار لاکھ روپے کی تو چائے پیئے ابھی زیادہ چائے میں نے تھوڑی پیئے تمہارے دکان پر اور تھوڑے دھوڑے کر کے میں سارا کا سارا بھکتان کر دینے والا ہوں میں اپنی بیشتی نہیں سین کر سکتا ہوں بس اتنا بتائے دے رہا ہوں لیکن میں سارے کے سارے پیسے دے دوں گا اتنا بہت جاتا ہو گیا مہدی جی واہ کیا بات حلال ہو جی آپ نے ایسی بات بول دی کہ ہمارے تو کنپٹے پھاٹ گئے اب بتاؤ سارے چار لاکھ روپے تم نے چائے پی لی بہت کم ہے بہت کم ہے اور پیو بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چل سکتا ارے یوگی جی میں نے سنائے کہ آپ بہت زیادہ مہنگا پھل بیشتے ہو مجھے پتا چلایا ابھی کہ آپ جو یہ سمیں لیچیں اور پھل سیپ سنترے جتنے بھی چیز بیچ رہے ہو تم بہت ہی مہنگا لگا کر کے مہنگے سے مہنگے داموں میں بیچ رہے ہو اس سے جنتہ بہت بریسان ہو رہی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ سیپ کیسے کھائے انار کیسے کھائے اور یہ لیچی تمہاری تو بڑی سستی ہے سنائے میں نے یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہو جب آپ بتاؤ ہم کو بڑا ہی مہنگا ہر چیز لگاتے ہو تم اسی لیے میں نے سنچا ہے ایک مان یوگی جی سے پتا کر لیتا ہوں پھر جنتہ کو میں اچھے سے بتاتا ہوں کہ مہنگا ہے یا نہیں ہے ارے کس نے کہہ دیا کہ میں پھل مہنگا بیچتا ہوں ارے مہنگا میں پھل کبھی نہیں بیچتا ہوں کس نے کہا ہے ارے کس نے کہا راہل تم سے میری دکان کی یہاں پہ بکری کم کر رہا ہے میں تو بلکل بہت سستہ پھل بیچتا ہوں اتنا سستہ تو پورے بھی سمیت سفل نہیں ملے گا جتنے سستے ہمارے دکان پہ ملیں گے اب دیکھ لو میں یہاں پہ آج میں نے سارے پھل قتم ہو گئے تھے میرے پاس لیچی بچی ہوئی تھی میں نے سوچا چلو اسے ہی لگا دیتا ہوں اسٹا بیری میں نے سوچا ہاتھ بیچی لیتا ہوں اسٹا بیری لگا دیا میں نے سستے داموں کے اور کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں پھل بہت مہنگا بیچتا ہوں ایک بات بتائیے یہ کیا ریٹ میچ رہے ہو لیچی یہ لیچی ہے اسٹا بیری ہے جو بھی ہیں یہ کیا ریٹ میچ رہے ہو ان کے دام مجھے بتاؤں مجھے چار ڈبے پیکنگ کروانا ہے یہ لو میرے سو روپے چار ڈبے پیکنگ کر دو پھٹا پٹ میں نے سنائے کہ تم بہت سستہ پھل بیچتے ہو اس لیے میرے چار ڈبے پھٹا پٹ پھٹا پٹ پیک کر دو کیونکہ مجھے بڑا لیٹ ہو رہا ہے پھل جلدی سے پیک کرنا کیونکہ مجھے گھر بھی جانا ہے اب ارے مہدی جی اتنا سستہ لیچی کہاں مل جائے گی اسٹا بیری ہے میرے پاس اسٹا بیری کی دام ہے تین آزار روپے ڈبے اور یہ پورا ٹوکری جو رکھی ہوئی اسے قریدوں گے تو پہتالیس ہزار روپے ٹوکری